بھگوان کی مایا بہت ایک سند کہہ رہے تھے کہ مم مایا دورتیا بھگوان شریف کرشن کا بچن ہے مم مایا دورتیا ہم نے کہا مہراج مم مایا دورتیا نہیں مم مایا دولتیا مم مایا دولتیا یہ ایسی دولتی مارکتی ہیں کہ بڑے بڑے چتہ ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پر ستی جی نے جو بھگوان کی مایا دیکھے کتنے سارے برمہ اور یہ بشنو سب لوگ اور ہم خود سیوہ بھگوان کی کر رہے ہیں بھگوان شریف رام سیتہ جی ساتھ ساتھ میں جو دیکھا سب کو ہجار ہجار بار دیکھا یہ ہجار برمہ ہجار بشنو بس بھگوان رام اور سیتہ جی بس یہی دو ایک تھے بھاکی سب تو انیک تھے لیکن ستی جی نے دیکھا واپس آئیں شنکر جی کے پاس اور کہا کہ پربو آگئی شنکر جی نے کہا آگئی اور پریقشہ لے لی تو وہ لہاں لے لی پریقشہ ہم نے پریقشہ لی نہیں پرنام کیا اچھا پرنام کیا تو کیسے پرنام کیا کہا جیسے آپ نے کیا تھے تو سوچا شنکر جی نے کہ ہمارے ہی طرح پرنام کرنا تھا تو وہیں سے کر لی تھی یہاں سے ہم نے کیا تھا دھیان میں سب کچھ دیکھ لیا کہ اب ان نے میری ماتا سیتا کا ویش دھارن کیا ہے اب میں ان کو پتنی روح میں سوئی کار نہیں کروں گا اور پرتک جا کر لیا من ہی منتا کی ستی جی کو برا نہ لگے لیکن لاستے سے جا رہے تھے تو آکا شوانی بھی کہ جے مہیش بھالی بھگتی درد آئے جے ہو شنکر بھگوان بہت بڑی بھگتی کی دردتا ہے اچھے اتنے کہتے تو ٹھیک اسپن تم بین کرے ایکوانا ایسی پرتگیاب کی بنا اور کوان کرے اب ستھی جی نے پوچھا کہاو ست سب بات پر کونسی پرتگیاب کی شنکر جی نے سوچا اگر صحیح بولتے ہیں تو ان کو دکھ ہوگا اور اسٹی بولنا اوچت نہیں ہے تو ٹال گیا اور تمام کتھائیں سنائی تاکہ پھرست نہ ملے ستی جی کو یہ پوچھنے کی کونسی پرتگیا کیا ستی جی نے بھی سوچا گھر چلو وہاں تو پوچھیں گئی اور وہاں سنکر جی سمادشت ہو کر بیٹھ گئے اب ان کی سمادشت ہے ستاسی ہجار ورش بھی اور شنکر جی نے سمادشت کھولی ستی جی آئی اور بھگوان شب کی چرن بند کیا شنکر جی نے سامنے آسندیا اور سامنے ہی بٹھایا لیکن ستی جی نے یہ سمجھ لیا کی تیا کر دیا اب دکش یگی کر رہے ہیں اور اس یگی میں سبھی دیوتا جا رہے تھے اچھا جا رہے تھے تو اتنا بڑا آکاش تھا تھوڑا گھوم کر چلے جاتے وہی سے بیمان نکالنے کی کیا وشکتہ تھی جہاں شنکر جی اور ستی جی بیٹھے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے یہاں کوئی پروگرام ہو اور اس کے خاص رستدار کو نمترن نہ ملے تو بہت بار لوگ اس کے گھر ہو کر جرور جاتے ہوں اور وہاں جا کر کہیں گے ارے آپ نہیں چل رہے تھے تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں نمترن نہیں ملا ارے آپ کو نمترن نہیں ملا بہت غلط کیا انہوں نے ہمارا من کر رہا ہے کہ ہم بھی نہ جائیں آپ کا حدو نہ جائیں کونے سا کہہ دے نہ جائیں جا رہے ہیں پر من یہیں رکھا یہ گئے تب ستی جی نے اپنے چھاکی کیا کہا کہ یگے کر رہے ہیں دکھ تو کہا کہ میں تو جاؤں گا شنکر جی نے منع کیا لیکن جب ادھے جد کی تو بہت جد کیا تو بولے شنکر جی ٹھیک ہے چھلی جاؤ اب گئے ستی جی گئی اور وہاں پر دیکھا اپنے پتا کا ویوہار بڑے کرودھ میں اور ویرودھ میں بہنیں مسکراتے ہوئے ملے لیکن اچھے سی تو کیول ماں ہی ملی سادر بھلی ملی ایک ماں تا کیول ماں ہی اچھے سی ملی اور میں آپ کو بتاؤں گا کی ماں ماں کے بارے میں آپ کو میں کیا بتاؤں گا آپ نے کبھی برمہ جی کو دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی بھگوان وشنو کو دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی مہیش جی کو دیکھا ہے بولیے کس نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے برمہ بھی دیکھے ہیں وشنو بھی دیکھے ہیں اور مہیش بھی دیکھے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ برمہ نے اس جگت کو پیدا کیا ہے یا نہیں کیا ہے میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے اس لئے ماں ہی میرے لئے برمہ ہوا کرتا ہے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس جگت کا پالن کون کرتا ہے اس جگت کا پالن وشنو جی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں نے مجھے پالا ہے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے اس لئے ماں ہی میرے لئے وشنو ہوا کرتا ہے اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ برائیوں کا انت اس سنسار کا انت شو مہادیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں نے مجھ سے میری برائیوں کا انت توش کیا ہے اس لئے ماں ہی میرے لئے برمہ ماں ہی میرے لئے وشنو ماں ہی میرے لئے مہیش ہوا کرتا ہے میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں اور میں آپ سب کو بتاؤں کہ آپ سب صبح سے اٹھ کر برمہ جی کے مندر جاؤ وشنو جی کے مندر جاؤ ارے مہیش جی کے مندر جاؤ ارے جاؤ یا نہ جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اتنا جرور دھیان رکھنا کہ مندر میں پرویش کرنے سے پہلے تم نے ماں کے منتن کے مندر میں پہلے پرویش کیا تھا اور میں آپ سب کو بتاؤں صبح سے اٹھ کر جو ماتا کے درشن کر لیا کرتا ہے اس کو بھگوان کے درشن کا پنی اپنے آپ رابط ہو جایا کرتا ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں جسے دیکھو وہ سجا دیتا ہے جسے دیکھو وہ سجا دیتا ہے دوست بن کر دگا دیتا ہے جسے دیکھو وہ سجا دیتا ہے دوست بن کر دگا دیتا ہے ایک ماں کا دل ہے اس دنیا میں پر نہ مفت میں یہاں کون دعا دیتا ہے کیول ماں ہی اچھے سے دعا دیتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ماں یہ وہ شبت ہے کہ جبان پر آ جائے تو جبان میٹھی ہو جایا کرتا ہے اور میں تو آپ سے کہوں کہ ودیالے کیا مہاں ودیالے کیا ماں تو دنیا کی سب سے بڑی وش ودیالے ہوا کرتے ہیں وش ودیالے ہوا کرتے ہیں دوست کوندیلے کی ودیالے کی بڑی